السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسلمانوں کے زندگی میں یوم آشورہ یعنی دس محرم کی بڑی اہمیت ہے اور کیوں نہ ہو اس کی بہت سے وجہ بھی ہے لیکن عام مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات پیٹھی ہوئی ہے کہ اس دن کی جو اہمیت حاصل ہے وہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے بنکہ عام طور سے لوگ یہی سمجھتے ہیں اور یہی سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آشورہ کے دن یعنی دس محرم کو جو بھی فضلت حاصل ہے وہ صرف اور صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے کسی اور وجہ سے نہیں ہے کیونکہ یہ بات بلکل بھی درست نہیں صحیح بات یہ ہے کہ اس دن کی اہمیت یعنی آشورہ کے دن کی اہمیت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے بہت پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی یہ دن اہم مانا کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھا کرتے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے آتا ہے کہ وہ لوگ بھی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے اور حدیث میں آتا ہے صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس روزہ کے رکھنے کے لیے وہ بھار دیتے تھے ہمیں شوق دلاتے تھے ہمیں اس روزہ رکھنے کے حکم فرمایا کرتے تھے اور ہم اس روزہ کو رکھا کر دیتے اور ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کے روزے کے علاوہ کسی اور روزے کو احتمام کے ساتھ رکھتے ہوئے نہیں پایا جتنا محرم کے روزے کو رکھتے ہوئے پایا بلکہ آشورہ کا روزہ تو اس امت پر رمضان المبارک کے روزے کے فرض بنے سے پہلے فرض تھا لیکن جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گیا تو اس کی فرضیت ختم ہو گئی تو پتا چلا کہ اس دن کی اہمیت حضورہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہیں بلکہ حضورہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی پہلے سے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی نہیں ہوئی اس سے بھی پہلے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دن روزہ رکھا کر دیتے اور یہود و نصارہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی اس دن کی فضیلت اور عظمت کے قائل تھے اس لیے یہ کہنا کہ اس دن کی جو اہمیت حاصل ہے جو فضیلت حاصل ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی وجہ سے ہیں تو یہ درست نہیں کیونکہ اس وقت تک تو حضرت حسین رضی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور اس وقت تک تو کربلا کا کوئی تصمور بھی نہیں تھا کربلا کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی کے ذریعے سے یہ علم بھی حاصل ہو چکا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا جائے گا مگر پھر بھی یہ وجہ بیان نہیں فرمائے البتہ یہ کہا جائے گا کہ خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اس مہینے اور اس دن میں اس لیے واقع ہوئی کیونکہ یہ مہینہ اور یہ دن فضیلت کرتا اللہ تعالیٰ نے اس مقدس مہینے کے اس مبارک دن کو اپنے مقبول بن لے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے جانسار ساتھیوں کے شہادت کے ورسے منتخب فرمایا تو دس محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی وجہ سے فضیلت حاصل نہیں بلکہ خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے جانسار ساتھیوں کا اس مردین میں شہید ہونے سے شہادت کی فضیلت حاصل ہوگی اس وصلی کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ حضر آپ اس کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوگے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ